اوم شریع نشائے نما آپ سبھی کا سواگت ہے ہمارے چینل میں دوستو آج ہم بات کریں گے دھنو راشی کے بارے میں گیارہ نومبر سے سترہ نومبر تک کا سمیں آپ کے لئے کیسا رہنے والا ہے دوستو ہمارا اے راشی فلچند راشی پر ادھاریت ہے گیارہ بارہ کو کارتک ماس کے شکل پکش کا سمیں ہے اس کے بعد مارک شیر شماس پرارم ہوگا اور کرشن پکش کا سمیں بھی شروع ہو جائے گا دھنو راشی والوں کو سبتہ کی شروعات میں سونوار اور منگلوار کو بڑا فائدہ ملنے کی امید ہوگی اچانک دھنلاب اس سمیں میں ہوگا سٹے شیرز لوٹری دوارہ دھن کی پرابتی ہو سکتی ہے روکا ہوا دھن آ سکتا ہے ویہ پارک ستھیتیاں بہت اچھی ہوگی جوب میں نئے کام ملنے کی امید ہوگی اس سمیں میں من بہت پرسند رہے گا لف لائف بھی بہت خاص رہے گی اور سٹوڈنٹس کو بھی بڑی سفلتہ پرابت ہوگی سرکاری کاموں میں سفلتہ بھی اس سمیں میں دیکھی جائے گی بات کریں تیرہ چودہ کی اس سمیں میں ویدیشی کاموں میں سفلتہ ملنے کا یوگ ہے جنمستان سے دور رہنے والوں کو فائدہ ہوگا ٹریولنگ مارکٹنگ ایمپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس کرنے والوں کو فائدہ ہوگا اور جو لوگ ویدیش جانے کی اچھا رکھتے ہیں ان کے کام بن سکتے ہیں اور ویدیش میں جا کر ویپار کرنے والوں کو نوکری کرنے والوں کو بھی فائدہ ملے گا نئے کام کے لئے دھن کی ویوستہ ہوگی اس سمیں میں بھاگ دوڑ ادھک ہوگی محنت ادھک ہوگی دھن لاب آپ کو سماننے ہوگا دوستو اب بات کریں پندرہ سولہ سترہ کی چندرمہ مثن راشی سے گوچر کریں گے پندرہ سولہ سترہ کو ویپارک ستھتیاں بہت اچھی ہونے والی ہے بڑی ماترہ میں فائدہ ان تین دنوں میں آپ کو ملے گا ان تین دنوں میں مان سمان بڑھ سکتا ہے اپنے لائف پارٹنر کی کامیابی سے من آپ کا پرسند رہے گا اس سمیں میں نئے رشتے بھی بنیں گے گھر پریوار کی ستھتیاں اچھی ہوں گی اور نیا نویش بھی آپ اپنے ویپار کے لئے کر سکتے ہیں اپنے ویپار کا وشتار کرنے میں کامیاب ہوں گے جو میں آپ کے پرانے ادھورے کام بنتے ہوئے دکھائی دیں گے اپنے سینئرز کا ساتھ ملے گا اور یہ سمیں آپ کے مان سمان کو بڑھانے والا ہے ہر طریقے سے پندرہ سولہ سترہ کو فائدہ ملتے ہوئے دکھائی دے گا اس سبتہ میں گیارہ بارہ پندرہ سولہ سترہ کو فائدہ ملنے کی امید ہے تیرہ چودہ کو تھوڑی ساوڑھانی رکھتی چاہیے دوستو اگر آپ کو یہ جانکاری اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک جرور کریں اور کمنٹ بوکس میں اوم شریع نیش آئے نمہ چرو لکھی